امید و یاس کی لہروں پہ نیا ڈھولتی رہی سانسوں کی مالا کبھی جڑتی کبھی ٹوٹتی رہی پل پل ڈوبتی سانسیں وہ کتنی انکہی باتیں مجھے چاہ ہے بہت بوڑے چہروں سے مجھے چاہ ہے بہت بوڑے چہروں سے کہ ان میں قید ہے ایک زندگی ساری بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بزرگ ہمارے والدین ہماری کل کائنات ہوتے ہیں ہر بچے کے لئے اس کے والدین بے مثال ہوتے ہیں ہر بچہ سمجھتا ہے کہ اس کے والدین جیسا اور کوئی نہیں جیسی میری ماں تھی ایسی کسی کی نہیں جیسا میرا باپ ہے وہ کسی کا باپ نہیں ہو سکتا مجھے بھی اپنے والدے مرہوم اسی طرح سے یاد ہیں اپنی ماں بھی اور میں نے اپنے والد کے آخری پل میں بھی ان کے پاس تھی اور یہ کچھ اشار ہیں جو والدے مرہوم کے لئے ہیں جس جس کے والد اس جہانے فانی سے کوچ کر گئے ہیں آپ اس کو آخر تک سنیے گا اور آپ کو جو محبت بھرا درد اپنے دل میں محسوس ہوگا یقیناً آپ میری محبت میرے والد کے لئے بہو بھی سمجھ جائیں گے تو یہ اشار ہیں جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کسی بہت ہی حساس اور پردرد دل رکھنے والی شائرہ نے کہے ہیں تو آپ کی نظر کرتی ہوں آخری پل یہ ہماری بہت ہی پیاری دوست ہیں زل شاہین تو انہوں نے اشار لکھے ہیں تو عرض کیا ہے کہانی ان کے جانے کی کہانی ان کے جانے کی خاموشی ایک زمانے کی امید و یاس کا قصہ وہ بکھرتی سانس کا قصہ نمی آنکھوں میں ہے اکثر نمی آنکھوں میں ہے اکثر وہ بے بس ٹوٹتا لہجہ وہ لمحے کرب کے لمحے اتارے جو تھے سینے میں وہ لمحے کرب کے لمحے اتارے جو تھے سینے میں وہ پیری میں بھی جوان مردی سا حوصلہ پایا وہ پیری میں بھی جوان مردی سا حوصلہ پایا وہ پل پل ڈوب تی سانسیں وہ کتنی انکہی باتیں وہ پل پل ڈوب تی سانسیں وہ کتنی ان کہی باتیں امید و یاس کی لہروں پر نئیہ ڈھولتی رہی سانسوں کی مالا کبھی جڑتی کبھی ٹوٹتی رہی کہاں سے ڈھونڈوں ان لفظوں کو کہاں سے ڈھونڈوں ان لفظوں کو کہاں سے لاؤں ان لمحوں کو کہ ایک دن منتظر آنکھوں نے کیہ ہی ڈالا کہ ایک دن منتظر نظروں نے کیہ ہی ڈالا کہ جس کو ملنا ہے آ کر مل لے ان سے کہ منتظر آنکھوں نے ایک دن کیہ ہی ڈالا سب سے کہ جس نے ملنا ہے مل لے آ کر ان سے کہ سانسوں کی دوریں اب ٹوٹ رہی ہیں کہ سانسوں کی دوریں اب ٹوٹ رہی ہیں